ہلو فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل انجو سی ریسی پیز میں آج میں بنا رہی ہوں مونگ ڈال کی برفی سوفٹ دانے دار اور موں میں گل جانے والی اور اس کا ہم پری مکس بنا کے تیار کریں گے جس سے کہ یہ لمبے ٹائم تک خراب نہیں ہوگی اور جب ہمارا من چاہے تب ہم اسے منٹوں میں بنا کے تیار کر سکتے اگر اس کا پری مکس پہلے سے بناوا ہو تو دیکھئے آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہوگا ایک دم سے دانے دار اور کم گی کے اندر ہم اسے بنا کے تیار کریں گے تو چلو ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ ایک کپ مونگ ڈال لے لیا ہے ہم اس کو تین سے چار بار ساف دھو لیں گے بار بار پانی بدل کے جس سے کہ اس میں کوئی پاورڈر نہیں رہا یہ دیکھئے میں نے اس کو تین چار بار دھو لیا ہے اور اب میں اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو ڈک کے رکھ دوں گی لگ بگ ڈیڑھ سے دو گھنٹہ اور یہ دیکھئے مونگ ڈال اچھے سے پھول گئی ہے اور اس کو ہم جب ناکنگڑا رہے ہیں تو یہ ٹوٹ بھی رہی ہے تو اس کا ہم پانی نکال دیں گے اور اس کو اس طریقے سے آدھے پون گھنٹے تک ہم سکھا دیں گے جس سے کہ اس کا سارا پانی نکل جائے یہ دیکھئے اس کا سارا پانی نکل گیا ہے اب ہم نے ایک کڑائی لے لیا ہے اور اس کے اندر یہ دال ہم ڈال دیں گے اور اس کو سکھیں گے اس میں گی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں کڑائی موٹے پیندے کی لینی ہے جس سے کہ یہ اچھے سے سکھے اور جلے نہیں تو یہ دیکھئے اس کو میں نے سکھنا شروع کر دیا ہے اور پہلے سے اس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا ہے اس کو لگ بگ میں نے پچھے سے تیس منٹ کے لیے سکھا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہماری دال سکھ گئی ہے اس کو ہمیں لو فلیم پہ ہی سکھنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں سکھنا ہے نہیں تو مونگ دال باہر سے تو سکھ جائے گی اور اندر سے کچھ رہ جائے گی اور جو یہ مٹھائی ہم بنائیں گے اس کا وہ ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا یہ دیکھئے جب دال تھوڑی تھنڈی ہو گئی تو میں نے اس کو ایک مکسی کے جار میں ڈال کے پیس لیا ہے ہمیں ایک دم بارک پاوڈر بنانا ہے اس کا اور یہ میں نے لیا ہے آدھا کپ گی اس میں سے میں نے تین ٹیبل سپون جتنا گی کڑائی میں ڈال دیا اور جب یہ گی میلٹ ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر جو ہم نے دال پیس کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو پھر سے ہم بنائیں گے دال ہماری لگ بگ ایٹی پرسنٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے اور اب ہم اسے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے جیسا کہ آپ کو دیکھنے سے لگ رہا ہے گی میں ڈالتے ہی جو اس کا دال کا کلر ہے وہ ایک دم گولڈن براؤن کلر کا آگیا ہے بہتی سندر کلر آگیا ہے تو اس کو 4-5 منٹ کے لیے اور پکانا ہے وہ بھی میڈیم فلیم پہ اور جب یہ اچھے سے پک جائے تب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ فریش ملائی ملائی کے جگہ آپ اس کے اندر فیکہ ماوہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن ملائی سب کے پاس آویلیبل ہوتی ہے تو میں نے اس کے اندر ملائی ڈالی ہے اس سے اس کا ٹیکچر بہت اچھا آئے گا ہماری برفی بنے گی وہ ایک دم دانے دار بنے گی کیونکہ ملائی جب ہم ڈالیں گے تو اس کے جو دانے ہیں وہ ایک دم سے فول جائیں گے 3 ٹیبل سپون اس میں میں نے ملائی ڈالی ہے اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر اور گی نہیں ملائیں گے کیونکہ ملائی کا بھی گی بنا ہے اور دیکھیں آپ کو دیکھنے سے لگ رہا ہوگا دال نے پورا گی چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس کو گیس سے نیچے اتار دیں گے اور اب ایک برتن میں ہم ایک کپ چینی ایک کپ پانی اور کچھ داگے کیسر کی ڈالیں گے اور اس کو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے صرف شکر گل جائے اتنا ہی ہمیں پکانا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا الائچی کا پاودر جس سے کی جو برفی بنے گی اس میں بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اچھے سا فلیور آئے گا اور یہ دیکھیں ایک برتن پہ میں نے اسے گریسنگ کر دی ہے اور یہ دیکھیں شکر بھی ادھر اچھے سے گل چکی ہے اب ہم جو ہم نے دال کو سیکھ کے رکھا تھا اس کو پھر سے گیس پہ چڑھائیں گے اس کا فلیم ابھی لو ہی رکھنا ہے ہمیں اور دیرے دیرے کرتے ہوئے یہ جو ہم نے چاشنی بنائی ہے وہ اس دال کے اندر ڈال دیں گے ہمیں ایک ساتھ ساری چاشنی نہیں ڈالنی ہے دیرے دیرے کرتے ہوئے ہی ڈالنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر دو سے تین بار کرتے ہوئے اس کے اندر ساری چاشنی ڈال دی ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے لگاتار ہلائیں گے جس سے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے گاڑی ہو جائے گی یہ جو برفی بن کے تیار ہوتی ہے بہت ہی اچھے لگتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا ایک دم سوفٹ دانے دار بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کے اندر گی کا اپیوگ بھی جیدہ نہیں ہوا ہے صرف میں نے اس میں تین ٹیبل اسپون گی ڈالا ہے اور تھوڑی سی اس میں ملائی ڈالی ہے اسی سے یہ برفی بن کے تیار ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے دال کو ہی سیکا تھا اس وجہ سے اس میں گی بھی بہت کم لگا ہے محنت بھی بہت کم لگی ہے نہیں تو گیلی دال کو سیکتے ہیں تو اس میں بہت محنت لگتی ہے اور گی بھی جیدہ لگتا ہے ٹائم بھی جیدہ لگتا ہے تو ہم نے سب ٹائم گی اور محنت سب کو بچا لیا ہے اور یہ دیکھئے جب پوری اچھے سے چاشنی سوک جائے تب ہی ہم گیس کی فلیم بند کریں گے پہلے ہمیں گیس کی فلیم بند نہیں کرنی ہے یہ دیکھئے آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہوگا ایک دم سے چاشنی سوک گئی ہے اور میں نے اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے ایک پلیٹ میں نہیں آئی اس لئے میں نے تھوڑی سی جو بچ گئی ہے وہ ایک اور پلیٹ کے اندر ڈال دیئے اور اس کو بھی میں نے اچھے سے سیٹ کر دیا ہے جب میں نے یہ برفی بنائی تو جو یہ کم والی تھی وہ بچوں نے پہلے سے ہی فینش کر دی تو میرے پاس صرف ایک ہی یہ پلیٹ بچی تھی جس کو میں آپ کو کاٹ کے بتاؤں گی اور یہ دیکھئے جب یہ تھنڈی ہو گئی تب ہم اس کے اوپر یہ چاندی کا ورک لگا دیں گے چاندی کا ورک صرف دیکھنے میں سندر لگے اس کے لئے یہ لگا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ دیکھئے اتنا گی آدھے کپ میں سے بچ گیا تھا اس میں گی کی ماترہ کم لگی کیونکہ ہم نے اس کے اندر ملائی کا یوز لیا تھا اس لئے اور یہ دیکھئے اب جب یہ برفی تھنڈی ہو گئی تو ہم اس کے پیسے کر لیں گے چھوٹے بڑے آپ کی جیسی اچھا ہو اسکوائر ٹرائنگل آپ اس چیپ میں اس کو کاٹ سکتے ہو تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اسکوائر سیپ میں کاٹ لیا ہے اور یہ جو برفی بنی تھی ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ اور بہت ہی زیادہ دانی دار بن کے تیار ہوئی آپ بھی یہ ریسی پی جرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اور اس میں محنت بھی کم لگتی ہے اور اس کا ہم پری مکس بنا کے رکھ لیں تو جب ہماری اچھا ہو تو ہم اس کا حلوہ بھی بنا سکتے ہیں اور موں ڈال کی برفی بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی چیزیں اس سے بہت ہی اچھے سے اور کم ٹائم میں اور کم گی کے اندر ہم بنا کے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس برفی کو نکال لیا ہے اور آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہوگا ایک دم سوفٹ دانے دار ہماری برفی بن کے تیار ہوئی ہے ایک دم موں میں جاتے ہی گل جانے والی اور اس پہ یہ جو سلور ورک لگایا ہم نے اس سے تو اس میں چار چاند لگ گئے ہیں تو میری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں تینک یو